لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز چوکھیر بالی کے ہندی انواد آنکھ کی کرکری کا بھاگ چھتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے بیہاری کبھی بھی اندھیری رات میں اکیلا گھر میں بیٹھا کسی کا دھیان نہیں کرتا آج تک کبھی بھی اس نے اپنے کو اپنا آلوچ وشہ نہیں بنایا وہ ہمیشہ اپنی پڑھائی لکھائی کام کاج یا بندو باندھووں میں ویست رہتا تھا اپنی اپیکشہ اپنی چاروں طرف کی سنسار کو پرادھان دینے میں ہی اسے ادھک آنند آتا ہے کنٹو سہسا ایک دن پربل آگھات سے اس کے چاروں طرف کا سب کچھ مانو وچھن وچھپت ہو گیا اور تب پرلہی کے اندھکار میں ابر بھیدی ویدنا کے گریش رنگ پر اسے اکیلا ہی کھڑا ہونا پڑا تب ہی سے وہ اپنے نرجن سنگ سے ڈرنے لگا ہے زبردستی اپنے سر پر کام لاد کر اس سنگ سے وہ کسی بھی طرح اوکاش نہیں لینا چاہتا کنٹو آج بیہاری اپنے اس انترواسی کو کسی بھی طرح سے بادھا دے کر الگ نہ رکھ سکا کل ونودنی کو وہ دیش پہنچا آیا ہے اس کے بعد سے وہ جس کسی کام میں یا جس کسی آدمی کے ساتھ رہا برابر اس کا گوہا شائی ویدنا تر ہردے اسے اپنی نگوڑھ نرجنتا کی اورا کرشت کرتا رہا شرانتی اور افساد نے بیہاری کو آج پراست کر دیا رات کے قریب نو بجے ہوں گے بیہاری کے کمرے کی سامنے والی دکشن کی چھت پر دنانت میں رمنے والی گریشمی کی ہوا اتینت اتاولی ہو کر گھوم پھر رہی ہے بیہاری چندرودہ ہین اندھکار میں چھت پر آرام کرسی ڈالے بیٹھا ہے آج شام کو اس نے بالک بسند کو نہیں پڑھایا اسے جلدی چھٹی دے دی آج اس کا ہردہ مانو ماں کے تیاغے ہوئے بچے کی طرح سانتھونا کے لیے سنگ کے لیے اپنے چراب بھیست پریتی سدھا سے اس نگد پورو جیون کے لیے وشو جگت کے اندھکار میں دونوں ہاتھ اٹھا کر ناجانے کسے ڈھونڈ رہا ہے آج اس کی درڑتا اور کٹھور سائیم کا باندھ ٹوٹ کر ناجانے کہاں بہ گیا ہے اس نے جن کے وشے میں کچھ بھی نہ سوچنے کا پرن کیا تھا آج اس کا سمپون ہردہ انہی کی اور دوڑا جا رہا ہے آج اس میں اسے روکنے کی رتی بھر بھی شکتی نہیں مہندر کے ساتھ اپنے بچپن کے پریم سے لے کر اس پریم کے افسان تک کے سمپون چتر کو جس کی لمبی کہانی نانا ورنوں سے چترت اور جلس تھل پروت ندیوں سے ویبھکت مان چتر کی طرح اس کے من میں لپٹی ہوئی تھی بہاری نے اپنے سامنے کھول کر رکھ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا دیکھنے لگا جس شدر جگت پر اس نے اپنے جیون کی پرتش ٹھکی تھی وہ کس جگہ ہے کس درگ رہ کے سنگھات سے پہلے اس میں باہر سے کون گھسا سوریہ استقال کی رکھتیم چھٹا سے آبھاس تاشا کا لجہ منڈ ترون مخڑا اس اندھیرے میں اس کے سامنے انکت ہو اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ منگل اتسو کی پنشنک دھونی اس کے کانوں میں بجنے لگی یہی شب گرہ ادرشتا کاش کے اگیات پرانت سے آ کر دونوں مطروں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا تھا اور تھوڑا سا وچھید لے آیا تھا کہاں سے وہ ایسی گوڑھ ویدنا لے آیا جسے موہ سے کہا بھی نہیں جا سکتا کنٹو پھر بھی یہ وچھید یہ ویدنا پور وسنے سے انورنجت اور مادھر رشمی سے اچھن اور پریپون ہو کر اس کے ہردے میں بنی ہی رہی اس کے بعد جس شنی گرہ کا ادھے ہوا اس نے بندھوں کے پریم کو دمپتی کے پریم کو گھر کی شانتی اور پوترتہ کو ایک دمنشت بھرشت کر دیا بیہاری نے پربل گھرنا سے اس وینودنی کو سمپون انتہ کرن سے بہت دور ڈھکیل پھیکنے کی چیشٹہ کی کنٹو کیسا آشچر ہے آگھات اس کے لیے مانو اتینت مردو ہو گیا اسے چھوٹک نہیں سکا وہ پرما سندری پرہے ہیلا اپنی دربھید رہ سے پونھ گھن کرشن انیمیش درشتی لیے ہوئے کرشن پکش کے اندھکار میں بیہاری کے سامنے ستھر ہو کر کھڑی رہی گریش مراتری کی اچھو ست دکھنی ہوا اس کے گھنے نشواس کی طرح اس کے تن من میں گھس گھس کر ٹکرانی لگی دھیرے دھیرے ان پلہ کے ہی نیتروں کی جوالہ میں دیپتی ملان ہوائی دیکھتے دیکھتے ترشاہ سے ششک وہ کھر درشتی آنسوں سے سکت اور اس نگدہ ہو کر گمبیر بھاورس میں پری لپت ہو اٹھی اور پل بھر میں اس مورتی نے بیہاری کے پیروں کے آگے پڑھ کر اس کے دونوں پیروں کو پران پن شکتی سے اپنی چھاتی سے لگا لیا اور پھر اس نے سندر صحابنی مایا لطا کی طرح بیہاری کو ویشٹت کر کے پرتکشن بڑھ بڑھ کر صد وکسد سگندہ میں پشپ منجری کے سمان اپنا ایک چمبنون مکھ مکھ بیہاری کے ہوتھوں کے آگے بڑھا دیا بیہاری آنکھ میچ کر اس کلپ مورتی کو اپنے اسمرتی لوگ سے نروازت کر دینے کی چیشتہ کرنے لگا کنتو کسی بھی طرح اس پر آگھات کرنے کے لیے من اس کا ہاتھ ہی نہیں اٹھا ایک اسمپون ویاکل چمبن اس کے موہ کے آگے آسن بنا رہا اور اپنے پلک سے اس نے اسے بھاوہ وشٹ کر دیا بیہاری سے پھر چھت کے اس نرجن اندھکار میں نہ رہا گیا اور کسی طرف من لگانے کے لیے وہ جلدی سے اپنے دیپا لوکت کمرے میں لوٹ آیا کونے والی تپائی پر ریشمی وستر کے آوران سے ڈھکا ایک مڑھا ہوا فوٹوگراف رکھا تھا بیہاری اس چھتر کو اٹھا کر بیچ کمرے میں بتی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پھر اسے اپنی گود میں رکھ کر دھیان سے دیکھنے لگا بیائے کے بعد لی ہوئی مہندر اور آشا کی یگل مورتی کا چھتر تھا وہ اس پر مہندر کے ہاتھ سے مہن بھئیہ اور آشا کے ہاتھ سے آشا لکھا ہوا تھا چھتر میں نو پرنے کا مدھردن جیونکتیوں بنا ہوا ہے مہندر کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر نو ویوہ کا سرس نوین بھاوہ ویش اس پشت دکھائی دے رہا ہے اس کے پاس یہ آشا کھڑی ہے فوٹو اتارنے والے نے اسے گھنگھٹ نہیں کاڑنے دیا کنتو اس کے چہرے پر سے وہ لجہ نہیں ہٹا سکا آج مہندر اپنی پارش چری آشا کو رولا کر کتنا دور چلا جا رہا ہے کنتو جڑ چتر نے مہندر کے چہرے سے نوین پریم کی ایک ریکھا تک نہیں بدلنے دی کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بھی اس نے موڑ کی طرح معنو ادرشت کے پریحاس کو استھائی کر رکھا ہے اس چتر کو گود میں لی ہوئے بیہاری نے ونودنی کو دھکار اور ترسکار سے بہت دور نرواسط کرنا چاہا کنتو ونودنی کے پریم سے ویوہل اور یوون سے کومل دونوں ہاتھ بیہاری کے پیر پکڑے ہی رہے بیہاری من ہی من بولا ایسا سندر پریم کا جیون تو نے نشٹ بھرشٹ کر دیا کنتو ونودنی کا اس دن کا وہ اوڑھوون مخ ویاکل چمبن نویدن مون بھاشا میں بار بار اس سے یہی کہنے لگا کہ میں تم سے پریم کرتی ہوں سارے سنسار میں ایک ماتر تم ہی کو میں نے ورن کیا ہے کنتو بیہاری کی بات کا کیا یہی جواب ہے بس اتنی سی بات کیا ایک برباد گھر کے ندارون آرتنات کو دبا دے گی بیہاری کا انتہ کرن بول اٹھا نہیں پیشاچی نہیں پیشاچی بیہاری نے یہ کیا پوری ترسکار کے ساتھ کہا ہے یا اس کے ساتھ کچھ پریم کا سوربھیہ ملا ہے جس سمائے بیہاری اپنے سمپون جیون کے سمپون پریم کے ادھکار سے ونچت ہو کر ایک دم کھالی ہاتھ بھیکاری کی طرح گلی گلی بھٹک رہا ہو اس سمائے کیا وہ ایسے ایچت اپریمت پریم کے اپہار کو سمپون ہردہ ایسے اپیکشہ کر کے ٹھکرا سکتا ہے اس کی تلنا میں اسے ملا کیا ہے اتنے دنوں سے اپنا سمپون جیونہر پڑھ کر کے پریم بھندار سے وہ تو کیول کن کی بھوسی کی بھکشہ بانگ رہا تھا پریم کو انپونہ نے سونے کے تھال میں رکھ کر آج ایک ماترسی کے لیے جو نیوید بھوک بھیجا ہے ابھاگہ بیہاری کس دویدہ میں پڑھ کر اس سے اپنے کو ونچت کر دے تصویر کو گود میں لیے ہوئے ایسی ایسی نانا باتیں وہ ایک آگر چت سے سوچ رہا تھا اتنے میں کسی کے پیروں کی آہات سن کر وہ چونک پڑا آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو مہندر کھڑا ہے چونک کر اٹھتے ہی اس کی گود میں سے تصویر نیچے کارپیٹ پر گر پڑی اس پر اس کا دھیان ہی نہیں گیا مہندر ایک دم پوچھ اٹھا ونودنی کہاں ہے بیہاری نے آگے بڑھ کر مہندر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ذرا بیٹھو بھائی صاحب میں سب بتا دوں گا مہندر نے کہا بیٹھ کر باتیں کرنے کا میرے پاس سمجھ نہیں ہے بتاؤ ونودنی کہاں ہے بیہاری نے کہا تم جو بات پوچھ رہے ہو اس کا جواب ایک بات میں نہیں دیا جا سکتا تمہیں ذرا استھر ہو کر بیٹھنا ہوگا مہندر نے کہا اپدیش دوگے اپدیش کی باتیں میں نے بچپن میں بہت پڑھ لی ہیں بیہاری نے کہا نہیں اپدیش دینے کا مجھے ادھکار بھی نہیں اور شکتی بھی نہیں مہندر نے کہا تو کیا ترسکار کروگے میں جانتا ہوں کہ میں پاکھنڈی ہوں نہ رادھم ہوں اور بھی تم جو کچھ کہنا چاہو میں سب کچھ ہوں کینٹو تم یہ بتاؤ تم جانتے ہو یا نہیں کہ ونودنی کہاں ہے جانتا ہوں مجھے نہیں بتاؤگے نہیں تمہیں بتانا ہی ہوگا تم نے اسے چُرہ کر چھپا رکھا ہے وہ میری ہے اسے لوٹا دو مجھے بیہاری کشن بھر استبدھ رہا پھر درہ سور سے بولا وہ تمہاری نہیں ہے میں اسے چُرہ کر نہیں لائے وہ خود میرے پاس آ کر پکڑائی دی ہے مہندر گراج اٹھا جھوٹی بات ہے اور پھر بغل کے بند کمرے کے دروازی پر زور زور سے مکہ مارتا ہوا چلانے لگا ونود ونود بیتر سے رونے کی آواز سن کر وہ بول اٹھا ڈرو مت ونود میں مہندر ہوں میں تمہیں ادھار کر کے لے جاؤں گا کوئی تمہیں بند کر کے نہیں رکھ سکتا اتنا کہہ کر مہندر نے جو ہی زور سے دھکا مارا دروازہ کھل گیا مہندر بڑی تیزی سے بھیتر گھسا دیکھا کہ بلکل اندھیرہ ہے اسپھٹ چھایا کی طرح اسے ایسا دکھائی دیا کہ بستر پر مانو کوئی در کے مار اسے کڑکڑ سکتا ہوا تک کہ اسے چپٹ گیا ہے بہاری نے جلدی سے اس کمرے میں جا کر بسند کو گود میں اٹھا لیا اور سانتونا کے سور میں کہنے لگا کوئی ڈر نہیں بسند کوئی ڈر نہیں تم ڈرو مت مہندر بڑی تیزی سے باہر نکل آیا اور پھر اوپر نیچے ادھر ادھر چاروں طرف ونودنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا جب وہ لوٹ کر بہاری کے پاس آیا تب بھی بسند بھائے کے آویک سے رہ رہ کر رو رہا تھا اور بہاری اس کمرے میں بتی جلا کر اسے بچونے پر لٹا کر دے پر ہاتھ پھیر کر اسے سلانی کی کوشش کر رہا تھا مہندر نے کہا ونودنی کو کہاں چھپا رکھا ہے بہاری نے کہا بھائی صاحب اس طرح شور مت مچاؤ تو تم نے بے مطلب اس بچے کو اتنا ڈھرا دیا ہے کہ یہ بیمار پڑ سکتا ہے میں کہتا ہوں ونودنی کی خبر سے تمہیں کوئی مطلب نہیں مہندر بول اٹھا سادھو مہاتمہ اب تم میرے سامنے دھرم کا آدرش مت کھڑا کرو میرے اس طریقے اس تصویر کو گود میں رکھ کر آدھی رات کو تم کس دیوتا کے دھیان میں کون سا پن منتر جاپ رہے تھے پاکھنڈی اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ کی تصویر اٹھا کر زمین سے دے ماری اور اسے جوتے شدہ پیروں سے کچل کر اس کا کانچ چور چور کر دیا اور فریم میں سے فوٹو نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیہاری کے موہ پر پھینک دیا مہندر کی انمت دشا دیکھ کر بسند پھر ڈر کر رونے لگا بیہاری کا کنٹ رکھایا اس نے دروازی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا جاؤ مہندر آندھی کی طرح پربل ویگ سے باہر چلا گیا ابھی آپ سن رہے تھے ربین رنات ٹیگور کے لکھے اپنیاس چوکھیر بالی کے ہندی انواد آنکھ کی کرکری کا بھاگ چھتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مہندر آندھرCar